السلام علیکم ورحمت اللہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں احتمام حجت کیا اور فرمایا میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے دنیا کو خلق کیا اور اس کو نیستی و فنا کا گھر قرار دیا اور اہل دنیا کا گناہ گون حالات سے امتحان لیا پس فریب خردہ ہے وہ شخص جو اس دنیا سے دھوکہ کھائے یہ دنیا تم کو فریب نہ دے کیونکہ اس نے ہر امیدوار کی امید کو قطع کیا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسے عمر پر جمع ہو گئے ہو جس کے سبب سے خدا تم پر غزبناک ہوا اور مو پھیل لیا ہے اور تم مستحق غزبِ الٰہی ہو گئے ہو اور اس کی رحمت سے دور ہو گئے ہو پس نیک ہے ہمارا خدا اور برے بندے ہو تو کہ پہلے اقرار عبودیت کیا اور بظاہر پیغمبر پر ایمان لائے اب اس کی اترت پر حجوم کیا اور در پے قتل کی بتحقیق کہ شیطان تم پر غالب ہوا ہے اور یاد خدا تمہارے دلوں سے بھلا دیا پس برا ہو تمہارا اور ہلاکت ہو تمہارے لیے اور جن چیزوں کا تم نے قصد کیا ہے ان کے لیے اور پھر فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہی ہے وہ قوم جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئی اور ظالموں کو درگاہ خدا سے دوری ہے